بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا سائنس نیو کورس بیسٹ اون سنگل نیچنل کریکیولم یونٹ نمبر سکس جس کا نام ہے کیمیکل بونڈز اس کے شارٹ کوسٹن آنسر لانگ کوسٹن آنسر کنسٹرکٹیڈ کوسٹن سارے ہم آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں کریں گے بیٹا اس کے علاوہ کلاس سکس کے تمام پوری کمپلیٹ بک کے امسی کیوز کلاس سیون کے اور کلاس ایٹ کے امسی کیوز کی الگ سے ویڈیوز میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں کلاس سکس کے تمام چپٹرز جو کے لانگ کوسٹن شارٹ کوسٹن بھی اپلوڈ ہیں اور کارس سیون کے اپلوڈ کر رہا ہوں بیٹا اس کے علاوہ کلاس سکس سیون ایٹ کے میتھمیٹکس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں سنگل نیشنل کریکیولم کی تو آپ لوگ وہاں سے میتھ کے لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے بیٹا چلتے ہیں یونٹ نمبر سکس کی طرف سب سے پہلے بیٹا ہمارے پاس کچھ وکبلری ورڈز ہیں سب سے پہلے آتی ہے ہمارے پاس الیکٹرونک کنفریگیشن تو بیٹا الیکٹرونک کنفریگیشن کیا ہوتا ہے ارینجمنٹ آف الیکٹرونز اراؤنڈا نیوکلیس آف ان ایٹم ایک ایٹم ہے نا بیٹا ایٹم یہ اندر ایٹم ہے فرکزمپل یہ والا اس کے ادگد یہ شیلز ہوتے ہیں شیل میں اس طرح الیکٹرون کو ارینج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو الیکٹرونز کے رینجمنٹ ہے یہ اس طرح یہ مارے پاس کیا کلاتی ہے نیوکلیس کے ادگد یہ مارے پاس کیا کہلاتی ہے الیکٹرونک کنفیگیشن کہلاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ آتا ہے مارے پاس ویلنسی ویلنسی بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے کمیسٹری میں کمبائننگ کیپسٹی آف این ایٹم آف دا ایلیمنٹ یعنی ایٹم کی یعنی جو کمبائننگ کیپسٹی ہوتی ہے کہ کیسے وہ کمبائن کرتا ہے دوسرے ایٹم کے ساتھ وہ مارے پاس اس کی کیا کہلاتی ہے ویلنسی کہلاتی ہے ٹھیک ہے سمپلی آپ ویلنسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آوٹر موسشل میں جو الیکٹرونز ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایٹم کو یا الیکٹرون جو وہ ڈونیٹ کرتا ہے یا گین کرتا ہے وہ مارے پاس کیا ہوتی ہے اس کی ویلنسی ہوتی ہے میٹا کیمیکل بونڈ کی بات کریں ایسی فورس جو ایٹم کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے کیمیکل بونڈ فار ایکزمپل ایچ ٹو او ہے اب ایچ ٹو او آئیڈروجن اور اکسجن کو جو چیز کمبائن کر کے رکھ رہی ہے وہ مارے پاس کیا ہے کیمیکل بونڈ ہے ٹھیک ہے بیٹا آگے آتا ہے مارے پاس کیٹائن بیٹا کیٹائن کیا ہوتا ہے جب الیکٹرون جب ایک ایٹم جو ہے الیکٹرون کو لوس کرتا ہے الیکٹرون کو لوس کرے گا اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو اس کو ہم کیا بولیں گے کیٹائن ٹھیک ہے جب ایک ایٹم الیکٹرون کو لوس کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایٹم کی اوپر چارج کون سا جائے گا پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو اس کو ہم کیا بولیں گے کیٹائن ٹھیک ہے اسی کا اوپوزیٹ ہے اے نائن جب ایک ایٹم الیکٹرون کو گین کرے گا ٹھیک ہے جب ایک ایٹم الیکٹرون کو گین کرے گا کسی ایٹم میں الیکٹرون گین ہوگا تو اس کے اوپر چارج کون سا جائے گا نیگیٹیو چارج آ جائے گا بیٹا نیگیٹیو چارج ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے اینائن نیکس بیٹا کیمیکل بانڈ ہم نے پڑا تو اس میں آگے آئینک بانڈ بھی ہے کوولینٹ بانڈ بھی ہے آئینک بانڈ کو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیمیکل بانڈ فارنڈ بائی دا کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون فرام ون ایٹم ٹو اینادر ایک ایٹم جب اپنا الیکٹرون دوسرے ایٹم کو دے دیتا ہے کمپلیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے الیکٹرون کی وہ ہمارے پاس کیا بنتی ہے آئینک بانڈ جیسے سوڈیم ہے اور کلورین ہے تو یہ مل کے کیا بنتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈیم اپنا ایک الیکٹرون کلورین کو دے دیتا ہے کمپلیٹلی ٹھیک ہے تو ان کے دمیان بانڈ کون سی بنتی ہے آئینک بانڈ بنتی ہے بیٹا نیکسٹ آتا ہے بیٹا ہمارے پاس کوولینٹ بونڈ کوولینٹ بونڈ کیا ہوتا ہے بائی میوچل شیرنگ آف الیکٹرونز بیٹوین دا ایٹمز ایٹم کے درمیان الیکٹرون کی کیا ہوتی ہے میوچل شیرنگ ہوتی ہے فرکزمپل ایج ٹو او ہے اس میں الیکٹرونز کی میوچل شیرنگ ہوتی ہے یعنی ٹھیک ہے یہ الیکٹرونز آپس میں شیر کرتے ہیں اور یہ کون سی بونڈ میں آتے ہیں ہمارے پاس کوولنٹ بانڈ میں آتے ہیں اس طرح اگر آپ بات کریں یہاں پہ نائیٹروجن کی بات کریں اینڈ ٹو کی اس میں بھی کیا ہوتا ہے الیکٹرونز کی شیرنگ ہوتی ہے اور ہمارے پاس کونسی بانڈ بانڈی ہے کوولنٹ بانڈ ایک نائیٹروجن دوس whoa نائیٹروجن کے ساتھ الیکٹرونز شیر کرتے ہیں تین تین الیکٹرونز ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آتی ہے یہ کوولنٹ بانڈ بن جاتی ہے آگے چلتے ہیں بیٹا نیکسٹ سب سے پہلا کوششن ہمارے پاس دیکھیں بیٹا سب سے پہلا کوششن کیا ہے ہمارے پاس ڈیفائن ڈا فالوینگ اینڈ ایکسپین ویڈ اگزمپل کو ڈیفائن بھی کرنا اور اگزمپل بھی دینی ہے ان سب کی ٹھیک ہے بیٹا سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس ویلینسی ہے ویلینسی کیا ہوتا ہے نمبر ون ویلینسی ایٹم کی دوسرے ایٹم کی ساتھ جو کمبائن کرنے کی پیسٹی ہے وہ مارے پاس کیا کہلاتی ہے ویلینسی قلاتی ہے ہائیڈروجن ایٹم کیا کنڈ اون الیکٹران اور گین یکسٹ پی wärزمپل سے ٹھیک سٹینٹ ہائیڈروجن ایٹم میرے یہ صلاحیت بھی کار ہوتی ہیں ویلینسی بھی کر سکتا ہے ویلین ایک اوپنی electronic configuration complete کرنے کے لیے electronic configuration کیا ہوتا ہے وہ next ہم لوگ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا last slide پہ اس topic میں بھی ہم لوگ دوبارہ پڑھ لیں گے اس کو as it can donate one electron as it can donate one electron it has one unit capacity to be combined with another atom hence its valency is one کہتا ہے اگر یہ ایک electron کو donate کرے گا تو اس کے پاس capacity ہے کہ وہ ایک unit دوسرے کے ساتھ combine کرے گا so اس کی valency کیا ہو جائے گی مارے پاس one ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹا جس طرح آپ کو ایک اور example دے دیتا ہے دوسری example دیکھ لیں آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں یہ مارے پاس sodium ہے na plus one ٹھیک ہے sodium اپنا ایک electron دے دیتا ہے کس کو chlorine کو ٹھیک ہے بیٹا اپنا ایک electron chlorine کو دے دیتا ہے اس کے اوپر charge آ جاتا ہے minus one اب sodium کی valency plus one ہے chlorine کی valency minus one ہے ٹھیک ہے تو یہ میں جو combining capacity ہے وہ ایک الیکٹرون دینے کی ہے اور ایک الیکٹرون لینے کی ہے اب یہ ایک الیکٹرون دے گا ہے تو اس کا automose shell complete ہو جائے گا sodium کا chlorine ایک الیکٹرون لے گا تو اس کا automose shell complete ہو جائے گا آگے دیکھیں بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے the charge particle نیکسٹ ہمارے پاس iron کی definition ہے iron کیا ہوتا ہے the charge particle atom اور group of atom is called iron جب ایک atom الیکٹرون کو lose کرتا ہے تو gain کرتا ہے بیٹا سمپل سی بات ہے جب ایک atom یہ sodium ایک atom ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ایک الیکٹرون کو lose کیا اس نے ایک الیکٹرون یہ ایک الیکٹرون اس نے کیا کر دیا lose کیا اس کے اوپر charge کیا آگیا na plus plus کا مطلب ہے one جب one کے ساتھ ایک plus کا مطلب ہے one اگر two لکھو تو plus two ہوتا یا three ہوتا تو plus three ہوتا تو کوئی atom جب الیکٹرون کو lose کرتا ہے یا gain کرتا ہے جیسے chlorine کی مثال لے لیں chlorine جو ہے اس کے اوپر ایک الیکٹرون یہ gain کرے گا one e ٹھیک ہے اس پہ کیا جائے گا charge c l minus one ٹھیک ہے c l minus one تو جو کوئی بھی atom ہے الیکٹرون جب یہ gain کیا اس نے یہاں اس نے الیکٹرون کو lose کیا کوئی بھی atom جو الیکٹرون کو gain کرتا ہے یا lose کرتا ہے تو اس کے اوپر جو charge آتا ہے وہ یعنی کہ وہ کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس ایک آئین بن جاتا ہے یہ sodium positive آئین بن گیا یہاں chlorine negative آئین بن گیا آگے دیکھیں نمبر 3 ہمارے پاس جو ہمیں define کرنا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس فارمولا ہے ٹھیک ہے فارمولا کو define کرنا ہے دیکھئے بیٹا a symbolic representation of one molecule of an element or a compound is called formula ٹھیک ہے یعنی کہ element اور compound جب آپس میں دو element یا compound ملتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اگر ہم symbols کی form میں لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کہکلاتا ہے فارمولا کرتا ہے یا کسی element یا compound کو آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ element ایک example ہمارے پاس sodium ہے ٹھیک ہے یا ہمارے پاس iron ہے تو اس کو اگر ہم symbol کی form میں لکھیں گے تو اس کا formula کہلائے گا iron اگر compound ہمارے پاس for example sodium chloride ہے ہمارے پاس NaCl NaCl جب ہم لکھیں گے تو یہ اس کا کیا ہوگا symbol کی form میں ہوگا یہ اس کا کیا بن جائے گا formula بن جائے گا ٹھیک ہے تو کسی بھی molecule کا کسی بھی atom کا یا کسی بھی compound کو ہم جب symbol کی form میں represent کرتے ہیں تو وہ اس کا کیا کہلاتا ہے formula کہلاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا example یہاں دی ہوئی ہے bond is present in sodium chloride which bond sodium and chloride together اور یہ مارے پاس جو ہے یہ sodium chloride یہ کیا ہے ایک formula ہے کس کا کسی compound کا کون سا compound ہے sodium chloride next question بیٹا دیکھیں آگے مارے پاس bond ہے تو bond کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب دیکھیں بیٹا یہاں پہ جو bond کی definition ہے the force of attraction that holds atom together in a substance یعنی جو atoms کو for example یہ sodium ہے اور یہ chlorine آپس میں hold ہوئے ہیں تو ان کو جو چیز hold کر کے رکھ رہی ہے ہمارے پاس وہ کیا کلاتی ہے ہمارے پاس bond کلاتی ہے ٹھیک ہے that is called bond ٹھیک ہے تو دو atoms کو یا elements کو کو کوئی جو force of attraction جو hold کر کے رکھتی ہے وہ مارے پاس کیا کلاتی ہے bond کلاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے bond کو شروع میں پڑھا بھی تھا chemical bond اس میں آگے ionic bond کلاتی ہے ہمارے پاس electronic configuration important topic بہت mystical لحاظ سے دیکھیں بیٹا the distribution of electrons اب دیکھیں یہ nucleus ہے nucleus کے اردگرد یہ nucleus ہے اس کے اردگرد یہ پہلا shell ہے یہ دوسرا shell ہے پہلے shell میں یہ electrons arrangement ہے یہ دو electrons تیسرے میں یہاں پہ یہ electron شو کیا ہو ہے ہیں یہ electrons کو جو ہم arrange کرتے ہیں پہلے shell میں دو electron دوسرے میں ہمارے پاس 8 electron یہ arrangement electrons کی یہ کیا کلاتا ہے مارے پاس electronic configuration electronic configuration دی ہو یہ کس کی lithium 1 S 2 ایسے لکھتے ہیں پھر کومن ڈال کے 2 S دوسرے shell میں ایک electron 2 1 لکھ دیا یہ lithium کی کیا ہوگی مارے پاس electronic configuration ہوگی ٹھیک بیٹا یہ atomic structure بھی دیا ہو اس کا دیکھیں مارے پاس answers the following questions سب سے پہلے آتا ہے write the symbols for the following copper کا سمبل لکھنا iron chlorine potassium argon phosphorus beryllium carbon سب سے پہلے copper کا سمبل c u iron fe اس کے بعد مارے پاس chlorine cl c potassium k argon a r fosforis p beryllium b e carbon c calcium c a calcium silicon s i symbol یہ مارے پاس symbols تھے آگے تا write the chemical formula formula of the following ان کے ہم نے chemical formula لکھنا سب سے پہلے sodium bicarbonate na sodium ہو گیا h co3 bicarbonate کا formula ہو گیا na co3 یہ والا ٹھیک ہے calcium hydroxide c a calcium کا ہے اور oh hole twice اس کو کیا پڑھیں کہ c a oh hole twice یعنی or h کے ساتھ 2 ہے o b 2 ہیں h b 2 ایٹمز ہمارے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ammonia nh3 یہ wala nh3 ٹھیک ہے potassium کا k cl to k cl acetic acid ch3 c o h کیسے پڑھیں گے ch3 c o h acetic acid کا formula ہے آگے آتا ammonium hydroxide nh4 ammonium o h hydroxide ammonium hydroxide آتا ہے ہمارے پاس sulfuric acid بڑا important acid h2 SO4 nitric acid that is also very common and important acid h no 3 is ka formula kya h no 3 phera benzine b en z d ne c 6 h 6 c 6 h 6 methane 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 ch4 methane 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 ch4 is chemical formula formula a kya 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 in what way the molecule of an element is different from that of compound molecules jyot a compound say kya different hote the only difference between molecules of an element and molecules of compound compound molecule element compound میں fark kya hot is that in molecule of an element all atoms are same element molecule hote is s s atom same for example iron molecule or nitrogen molecule all atoms nitrogen to be no atom no atom in different atoms are like ammonium chloride ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہو گیا نیکس آدھا نمبر فور سٹیٹ ڈا نمبر اینڈ کوئنڈ آف ایٹم پریزنٹ ان کاربن ٹیٹریکلوریڈ سی سی ایل فور اس کا فارمولا ہے سی سی ایل فور یہ فور نیچے اس کے سبسکرپٹ میں لکھتے ہیں سی سی ایل وہی نیچے کر کے فور تک ہے سی سی ایل فور کاربن ٹیٹریکلوریڈ کہتا ہے اس میں نمبر اینڈ کوئنڈ آف ایٹم بتائیں مunting سبسکر پہلے نمبر ایٹم ان ٹی ایل فور ایک کاربن ہے ٹار کلورائیڈ ٹرول کیتنے ہوگی پانچ ہوگی یہ پانچ پہلا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کیا آتا ہے کائنڈ آف ایٹم ان ٹی سی سی ایل فور می دو طرح ر켜ٹریک ہے کاربن ایور ایک کلورائیڈ ہے ایو کائنڈ آف ایٹم کاربن ایٹم ایک ہی سی سی ایل فور میں سی ایک کاربن نمبر اکلورین ٹ3000aaivi ٹھیک ہے تو بڑا سیمپل سا تھا یہ سی سی ال فور ایک کاربن چار کلورین دو طرح کے ایٹمز تھے مارے پاس نیکس کوشن دیکھئے ڈیفرینشیٹ تا فالوینگ سیمبل اینڈ فارمولا فارمولا سیمبل میں کیا فرق ہے سیمبل اٹیز یوز تو ریپریزنٹ این ایلیمنٹ ایک ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے سیمبل یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے فارمولا it is used to represent chemical compound whole chemical compound سوڈیم کو خالی ریپریزنٹ کریں گے تو این اے پلاس اس کا سیمبل ہو گا ٹھیک ہے اور اگر سوڈیم کلوریٹ کو ریپریزنٹ کریں گے نے سی ایل تو اس کا کیا ہوگا مارے پاس فارمولا ہوگا کمپونٹ پوری کو ریپریزنٹ کیا نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس zirm bin پوستیٹیو آئن میں فرق ہی ہے جب ایٹم الیکٹرون کو لوس کرتا ہے تو پازیٹیو آئین بنتا ہے جس کو کیٹ آئین بھی بولتے ہیں جب ایک ایٹم الیکٹرون کو گین کرتا ہے تو نیگٹیو آئین بنتا ہے جس کو این آئین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آگے دیکھئے انویسٹیگیٹھ دا میٹیلک بونڈ میٹیلک بونڈ کے بارے میں بتائیں میٹیلک بونڈ is formed when charge is spread over a large distance as compared to the size of single atom in solid کہتا ہے کہ جب charge جو ہے پورے یعنی کہ پورے ایٹم کے اوپر پھیل جاتا ہے when charge is spread over a large distance as compared to size of single atom ایٹم کے سائز سے ہٹ کے یعنی ایٹم کے سائز کے مقابلے میں charge جب پورے اس پر زیادہ مقدار میں پھیل جاتا ہے mostly in the predictable left elements form metallic bonds جو left elements ہمارے پاس zinc ہو گیا copper ہو گیا یہ metallic bonds ماتے ہیں as metals are solids their atoms are tightly packed in regular element metals جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں solids ہوتے ہیں اور ان کے ایٹمز جو ہوتے ہیں آپس میں بڑے closely اور tightly پیک ہوتے ہیں بالکل جوڑے ہوئے ہوتے دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح tightly آپس میں کیا ہوتے ہیں پیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان میں space بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے they are closely packed ٹھیک ہے تو بیٹا اس کے بعد next دیکھیں آگے مارے پاس جو ہے یہ activity self assessment 6.1 ہے تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس diagram دیئے یہ کہتا ہے کہ diagram کو دیکھیں آپ نے بتانا ہے یہ ایک پہلی diagram میں atom ہے دوسری میں atomic structure of lithium ہے تیسری میں monotomic molecule ہے چوتری میں diatomic molecule ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ والا write c against the correct and i against the incorrect statement in the middle column also correct the incorrect statement آپ نے c لکھنا ہے correct کے سامنے i لکھنا ہے incorrect کے سامنے جو incorrect statement ہے so correct بھی کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں figure 6.1a یہ والی figure کی بات کر رہا ہے اس والی figure کی given above is off hydrogen atom یہ hydrogen atom میں ظاہر ہے ایک elektron ہے ٹھیک ہے تو یہ hydrogen atom ہے yes correct c ہے figure 6.1b اس کی بات کر رہا ہے دوسری figure 6.1b کی اس کی ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اگر تو مارے پاس کیا ہے given above the outermost shell orbit is completely filled with electrons outermost shell completely filled ہے نہیں outermost shell میں یا تو دو elektron ہون چاہیے یا آٹھ ہونے چاہیے یہاں پہ تو ایک elektron ہے no it is not completely filled incorrect تو figure 6.1b given above the outermost shell orbit not completely filled with electrons completely filled elektron کے ساتھ completely filled نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بات کیا ہے ہمارے پاس 6.1c میں دیکھیں monatomic molecule ہے given above the outermost shell orbit is completely filled with electrons outermost shell completely filled ہے جی دو ہی elektrons اس میں آتے ہیں تو دو ہی elektron اس میں ہیں تو یہ completely filled ہے تو یہ مارے پاس کیا ہوگی statement c ہوگی یعنی correct ہوگی ٹھیک ہے correct the particle shown in figure یہ d ہی بات کر رہا یہ والی d above cannot exist independently یعنی independently exist نہیں کر سکتے یہ کہتا ہے یہ مارے پاس جو particles ہیں shown in figure 6.1d یہ independently exist cannot exist independently یعنی الگ الگ exist نہیں کر سکتے تو یہ incorrect ہے the particle shown in figure 6.1d above can exist independently وہ independently exist کر سکتے بیٹا یہ مارے پاس self assessment تھی یہ آپ کی exercise question نہیں ہے بلکہ بک کے اندر question تھا اس کے بعد important کچھ ہے مارے پاس جو رائٹ سائٹ پہ یہاں المونیم لیفت سائٹ پہ نیگٹیو آئین رائٹ سائٹ پہ لکھا ٹھیک ہے cross the valences to the lower right of each یعنی ان کی valences کو یہ cross کریں یہاں پہ دیکھیں تو یہ مارے پاس اگر میں یہاں پہ سوڈیم ہے ساتھ میں کلورین لکھ دیتا ہوں تھوڑا سیمپل ہو جائے یہ minus 1 ہے یہ plus 1 یہاں minus 1 یہاں یعنی 1 1 لکھنے ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو glances کر دیتے ایک کی valences positive یعن negative نیچے آجاتی ہے negative یہاں positive نیچے آجاتی ہے اس کو دیئے جو اگزمپل ہمارے پاس جائے گا اور اس کا 1 نیچے آگے 1 لکھنے ضرورت نہیں ہوتی تو a l یہ دیکھیں یہاں شو کیا ہو ہے 1 یہاں آجائے گا 3 یہاں جائے گا تو a l لکھنے ضرورت نہیں ہے لیکنے یہاں پر لکھ لیا المونیوم کلورائیڈ بن گیا تو یہ طریقہ ہے مارے پاس فرمولا لکھنے کا ٹھیک ہے بیٹا آگے دیکھیں بیٹا سیلف اسیسمنٹ سکس پوائنٹ ٹو ہمارے پاس رائٹ دا کیمیکل فرمولا آف ڈیفرن کمپاؤنڈ یوزن اپوزیت چارج آئین گیون بیلو آپ نے کیمیکل فرمولا لکھنے ہے اور نیم آف دا کمپاؤنڈ بھی لکھنا ہے ہمارے پاس پہل دیکھیں کیٹ آئین میں سوڈیوم ہے اوپر آئین ہے یہ سارے آئین ہیں یہ جو میں ریڈ کلر کر رہا ہوں یہ سارے کیا نیچے لائن لگا رہا رہا ہوں یہ کیٹ آئین سے ملے گا پہلے سوڈیوم کلورائیٹ سے ملے گا تو یہ نیچے سوڈیوم بن جائے گا ٹھیک ہے بیٹا آسان سی چیزیں ہیں نیکس دیکھیں آپ لوگ یہ سوڈیوم سلفیڈ نام لکھ دی ہیں سب کے پہل کلورین سے ملے گا تو پہل کلورائیٹ یہ نیچے نام لکھ دی ہے اس کا فرمولہ ہوگا پہل جب ملے گا تو ک ٹو او بن جائے گا ک پوٹیشیم جب ریاکٹ کرے گا ایس او فور مائنس ٹو سے تو ک ایس ایس او سو بن جائے گا ک ایس 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 سلفیڈ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آگے ہمارے پاس امونیوم آئین ہے یہ امونیوم جب کلورائن کلورائیڈ آئین سے ملے گا تو امونیوم کلورائیڈ نح سی ل امونیوم آئین جب ملے گا او مائنس ٹو کے ساتھ بن جائے گا نح فور سی ل بن جائے گا امونیوم سوری امونیوم اکسائیڈ سے ملے گا تو یہ بن جائے گا نح فور او یہ دیکھیں نح یہ بن جائے گا نح فور ٹوائس اس ساتھ میں اوہ آ جائے گا لیکن حیام امونیم اکسائیڈ بن جائے گا یہ اللہ وہاں پہ ہواں آمونیم اکسائیڈ تھیک ہے اممنیم اکسائیڈ بن جائے گا نیکس دیکھیں آگے ہمارے پاس جب امونیم نائٹریٹ سے ملے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا امونیم نائٹریٹ ان اچھ فور اینcej اے نو فور ایس ہور این ایس 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 ہور این ارے روہا تھری ہے ہی یہ مارے پاس فور نہیں ہیں یہاں پہ nessa ہے — سلاسی blind اسو فور ان ایچ فور ہول ٹوائس بیکٹ ڈال کے ٹو ڈال دیں گے ان ایچ فور ہول ٹوائس ساتھ میں ایس سو فور ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آگے دیکھیں آپ لوگ تمہارے کلشیم کا میں نے دیے ہوئے سارے فارمولے کلشیم کا پہلے کروزن کے ساتھ کلشیم کلورائٹ کلشیم اکسائیڈ کلشیم نائٹریڈ کلشیم سلفیڈ پھر زنک نائٹریڈ اور سلفیڈ آئین سے ملے گا تمہارے پاس زیڈ ایس سو فور زنک سلفیڈ بن ج جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آگے دیکھیں آئرن کی بات ہے کرومیوم کرومیوم کا دیکھ لیتے ہیں باقی سارے میں لکھتی ہیں آپ لوگ انہیں دیکھ لینا ہے کرومیوم جب کلورائیڈ سے ملے گا تو کرومیوم کلورائیڈ سی آر سی ایل تھری کرومیوم جب ملے گا اکسائیڈ آئین سے تو سی آر ٹو او تھری کرومیوم اکسائیڈ کرومیوم آئین جب ملے گا نائٹریٹ آئین سے سی آر سی آر سی آر ٹو ایچ سو فور ہول تھرائس jos آر indresor بنجایے گا سی آر ڈو ایچ سو فور اول تھرائس یہ فرمولا ہے اس کا نیکس دیکھیں بیٹا کچھ اور ہمارے پاس کٹ آئین آئین ہیں، سوڈیوم جب برومیڈ آئین سے ملے گا تو سوڈیوم برومیڈ نええ بی آر سوڈیوم سلفائد آئین سے بنے گا تو سوڈیوم سلفائد کاربونیٹ سے بنے گا سوڈیوم کاربونیٹ نیک بائی کربونیٹ سے بلے گئے سوڈیوم نی ایچ سیو تھری سوڈیوم بائی کربونیٹ تو یہ سارے فرمولے میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں آپ کے لئے یہ اسیسمنٹ تھی تو باقی فرمولے کی آپ لوگوں نے پریکٹس کر لینی ہے تو یہاں پہ مارے پاس جو ہے چپٹر جو ہے مارے پاس ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ نیکس چپٹر کریں گے چینل کو بیٹا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سرہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ